اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطف ظلفکار کے سطح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئی نئی خبریں آ رہی ہیں اور وہ خبریں یہ ہیں کہ عید کے بعد ایک تحریک چلنے والی ہے ایک میدان لگنے والا ہے اور تمام فریقوں نے اپنی اپنی تیاری مکمل کر لی ہے لیکن ایک بات بتاتا چلوں آپ کی بار بہت مار پڑھنے والی ہے یہ کسے پڑھنے والی ہے کیوں پڑھنے والی ہے یہ اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے راستے میں جو بنا رکاوٹ اس کے ساتھ بھی کوئی رہے تنی کی جائے گی چاہے وہ رکاوٹ عدالتوں کی طرف سے ہی ڈالی جائے اور بہت اہم خبریں ہیں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں تو سٹارٹ ہم کر لیتے ہیں جناب ایک خبر ہے ننکانہ صاحب سے یہ ننکانہ صاحب کا صوبائی سملی کا حلقہ ہے پی پی ایک سو تیس یعنی پنجاب اسملی کا یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف کے ازاد امیدوار جو ہیں وہ جیتے تھے الیکشن اور پھر جہاں مسلم نون کے امیدوار تھے وہ رانہ ارشد صاحب یہ کوئی دوسرے نمبر پہ تھے انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی تھی اور وہ ری کاؤنٹنگ ہو گئی ہے اور ری کاؤنٹنگ کے نتیجے میں جو رانہ ارشد ہیں وہ کوئی تقیباً سوہ تین ازار ووٹوں کی لیڈ سے کامیاب ہو گئے ہیں آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں ایک بات بہت قطعیت کے ساتھ کی جاتی ہے بلکہ بقاعدہ یہ ظاہر کر کے جی ہمیں بہت پتہ ہے اور اندر کی بات پتہ ہے کہ جناب دراصل تو دھانگی ہوئی ہے نون لیک کے حق میں اور اگر کوئی ہلکہ کھلا تو اس کا نقصان نون لیکہ ہو جائے گا تو ہلکے نہ کھول کر شاید مسلم ریگ نون کے ساتھ کوئی نیکی کی جا رہی ہے حالانکہ ایسا ہے نہیں اب تک کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جتنے ہلکے کھولے ہیں ان میں ری کاؤنٹنگ میں اگر مسلم ریگ نون ہاری ہوئی تھی تو وہ جیتی ہوئی دیکھ لی ہے اب تک کا ریکارڈ تو یہ بتا رہا ہے الیکشن کے بعد سے ابھی تک پنجاب کے اندر جتنے ری کاؤنٹنگز ہوئی ہیں ان کا یہی ریزلٹ ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا پروپیگنڈا وار یہ اسی طرح لڑی جاتی ہے اور خصوصاً ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کسی انتظامی عدے پر ہوں کوئی صافی ہو کوئی انٹیلیجنس کا افسور ہو کوئی پولس کا افسور ہو بڑا بیورو کریٹر وہ اپنے آپ کو بہت باخبر ظاہر کر کے یہ فیک نیوز پھلاتا ہے کہ جناب بسل میں تو جو اگر ہلکے کھول کے نہ تو بڑی گھڑ بڑ ہو جائے گی نون لیگ کے ساتھ حالانکہ نون لیگ کے ساتھ ہی گھڑ بڑ ہو یہ ساری اگر ہلکے کھلیں گے تو اس کا فائدہ نون لیگ کو ہی ہوگا یہ صاحب بھی جو ہیں انہوں نے بھی خود ہی عمد کی اور جا کے درخواست دی اور ری کاؤنٹنگ کروائی تو جیت گئے اسی طرح جہاں جہاں پھر اور لوگ ہارے ہوئے ان کو بھی درخواست دینی چاہیے اور ہلکے کھلوانے چاہیے دوسری خبر ہے جی خط بعض ججوں والی وہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا بطورے ان کو جو سربراہ سپریم جوڈیشنل کمیشن اور سپریم جوڈیشنل کانسل ان کو مخاطب کیا گیا تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمارے میں بڑا دباؤ ہے بڑا پریشئر ہمیں دمکیاں ملتی ہیں تو اس پر پھر وہ پہلے تو کمیشن بنا پھر وہ کمیشن نہ چل سکا تو پھر آز خود نوٹس لے لیا گیا لیکن اس میں وقلا کی تنظیموں کا کردار بڑا اہم ہے ایک تو خاطر لکھا تھا آہ چیف جسٹس قاضی فائیسہ کو تین سو وقلا نے جس کے بعد چیف جسٹس نے اس کا آز خود نوٹس لے لیا اس واقعے کا اور اس کی آہ سماعت شروع کر دی لیکن میں ایک چیز بڑی امپورٹری تھے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کھلی عدالت میں لائیو سٹریمنگ کے دوران یہ بتایا کہ جناب وہ تین سو وقلا کے نام تو لکھے ہوئے تھے دسخط کسی کے نہیں تھے خیر آہ دسخط ہوں جو نوٹ جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ پاکستان میں وقلا کی سب سے بڑی آہ نمائندہ تنظیم یعنی کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ وارڈ ہے جیسے جیسے اس کے جو میمبر وہ وقلا ہو سکتے ہیں جو کے آہ سپریم کورٹ کا لیسنس ہو جن کے پاس اسی طرح جو ہائی کورٹ بارز ہیں ان کے پاس ہائی کورٹ والے وہ اس سوبے سے متعلقہ وقلا ہوں گے آہ اس صرف پنجاب بار کا انسل ہے تو وہ سوبے کی آہ سندھ بار کا انسل ہے تو اس سوبے کی نمائندگی کرتی ہوگی تو پاکستان بار کا انسل ہے کی ایسی تنظیم ہے جو پورے ملک کے وقلا کی نمائندگی کرتی ہے اس کے میمبر ہر بار سے آہ ووٹ لے کر آتے ہیں آہ ایک بندہ اگر اس کا الیکشن لڑا ہے تو وہ اپنے پورے ایریے سے چاہے وہ آہ ڈسٹنگ کورٹس کے لائیر ہے چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہے چاہے سپریم کورٹ کے بعد سب سے ووٹ لے کر آتا ہے اور اس کے بعد یہ تنظیم جو دیئے وہ آہ وقالت کے لیسنس وغیرہ دینے میں آہ وقیلوں کے انڈول کرنے میں ان کا لیسنس آہ دینے میں اس کو معتل کرنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی تنظیم ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے تو پاکستان بار کا کنسل کی ایگزیکٹیو کمیٹی کا آج اجلاس ہوا تھا اس خط بعض ججوں کے حوالے سے اور انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا اور مطالبہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ جی آہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جو سرونگ ججز ہیں حاضر سروس ججز ہیں ان پر مشتمل کمیشن بنائی جا اور اس اجلاس کے صدارت کی تھی آہ پاکستان بار کنسل کے وائس چیئرمن ریاض ریاضت علی سہر صاحب نے اور آہ اس پر خط پر جو غور کیا گیا جو ججز نے لکھا تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی ججز کو قوم کی طرف سے سب سے بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اور وہ مقدمات کے فیصلے کرنے کی اہم ذمہ داری نباتیں اور انہوں نے اس چیز کا بھی بڑی تشویش کے ذات کیا گیا کہ اس معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے استیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو مطالبہ ہے یہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازشہ ہے لہٰذا وہ اس استیفے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہیں اور اس کی بھرپور مضمت بھی کرتے ہیں اگر ہم آگے پڑے تو ہم آہ سپریم کورٹ کی طرف چلتے ہیں سپریم کورٹ میں آہ جو آپ کو پتا ہے وہ جو پاودر والے خطوط کا سلسلہ شروع تھا اسلامباد آئی کورٹ کے تمام جس کو آہ خاتم ملے تھے جن میں سے پاودر نکلا تھا پھر وہ سی ٹی ٹی تھانے میں مقدمہ دار جوا پھر اس پاودر کا فرانزک کرایا گیا تو انتراکس تو نہیں نکلا لیکن اس میں سنکھیا نامی ایک زہر کے اثرات یا اس کے ذرات ضرور اس پاودر میں پائے گئے تھے پھر اس کے بعد یہ چار ججز سپریم کورٹ کے جن میں چیف جسٹس بھی شامل تھے ان کے نام بھی یہ خط بیجا گیا پھر چار ججز لاہورہی کورٹ کے تھے ان کے نام بھی یہ خط بیجا گیا اب جناب یہ پتا چلا ہے کہ سپریم کورٹ کے پانچ مزید ججوں کے نام پہ اس طرح کے لفافے مصول ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں وہ جسٹس آئیشہ ملک جسٹس صرفان صادت خان جسٹس محمد علی مزر جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس مریب اختر ان کے نام پہ یہ لفافے آئے تھے اور اب تک سپریم کورٹ کے جن ججز کے نام یہ لفافے آ چکے ان کی تعداد دس ہو چکی ہے اور یہ تمام جو لفافے ہیں یہ جو ہیں سی ٹی ٹی کے والے کر دیے گئے ہیں مزید کروائی کے لیے اور اسی طرح کا ایک لفافہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کو بھی بھیجا گیا تھا تو یہ اب معاملہ کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے دن بدن کیونکہ اب اس معاملے کی تحت تک جانا بہت ضروری ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ جو لیٹرز ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ راول پرنٹی سے پوسٹ کی گئے ہیں اور کچھ کی اوپر سے وہ جو مہر ہے اس سے پڑھا نہیں جا رہا کیے کس دکھانے سے آئے ہیں جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں بہرحال تفتیشی ٹی میں کام کر رہی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی جا رہی ہیں اور جو دیگر مطلقہ جو پوسٹ آفسیز ہیں ان کی مہریں چیک کی جا رہی ہیں کہاں سے آئے تھے کیسے آئے تھے بھیجنے والے کا حلیہ کیا تھا کیا نہیں تھا ان ساری چیزوں پر غور کی جارا لیکن بہرحال یہ مشکل کام ہے کیونکہ اس میں وہ ہوتا ہے نا موبائل فون جس میں استعمال ہو کوئی نیٹ استعمال ہو اس میں تو کوئی آئی پی اڈریس آ جاتا ہے کوئی لوکیشن آ جاتی ہے لیکن یہ جو دستی ڈاک ہوتی ہے ذرا اس کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ مشکل ابھی ٹاسک ملا ہوا ہے لیکن بہرحال ان خطوط کی وجہ سے ایک تشویش پائی جاتی ہے بلا شبہ اگر ہم یہ کہیں گے خوف راست پائی جاتا ہے تو اس میں بھی شک کی بات نہیں ہے یہ اس معاملے کا حل بھی بہت جلدی نکلنا ضروری ہے اگلی جو خبر ہے وہ معروف انکر پرسن سمی ابراہیم کے بارے میں سمی ابراہیم کا تعلق بھی ماشاءاللہ عمراندار صافیوں میں ہوتا ہے اور بڑے معروف ہیں ان حلقوں کے اندر اور انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی اسلامبت ہائی کورٹ کے اندر کے جناب ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے اور وہ غلط طور پر ڈالا گیا ہے اس پر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کو حکم دیا گیا اس کے بعد سمی ابراہیم نے ایک اور پٹیشن فائل کر دی کہ جناب میرا نام نہیں نکالا گیا ہے جس پر جسٹس سردار اجاز عساق خان صاحب بہت برہم ہوئے جسٹس سردار اجاز عساق خان صاحب جو ہیں یہ غالباً راول پنڈی کے ایک بہت بڑے فوجداری وکیل تھے اب تو وفات پات چکے ہیں سردار عساق عساق خان صاحب ان کے غالباً یہ حساب زادے ہیں تو وہ بڑے برہم ہوئے اور برہم ہونا کے بعد انہوں نے کہ جناب سیکٹری داخلہ کو پیش ہونا ہے کہ حکم دیا کہ جناب ایک گھنٹے کے اندر سیکٹری داخلہ پیش ہو کے بتائے کہ عدالت کی حکم پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا اور پھر جناب ایک طفان مجھ گیا ٹویٹر کے اوپر جناب اور تمام سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں جناب جج صاحب نے طلب کا لیے سیکٹری داخلہ کو اور پھر جب وہ پتا چلا کہ سیکٹری داخلہ صاحب نہیں آ رہے ڈی جی پاسپورٹ سب آ رہے ہیں تو پھر دوسرا حکم جاری ہے کہ نہیں جی ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے جناب وہ وارنڈ گرفتاری جاری کر دیو ایک طفان مجھ گیا یعنی کہ ایک بقیادہ چاہے کی پہلی پہ ایک طفان مجھ گیا کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا کس کی جرورتی عدالت کی حکم عدولی کرنے کی بھرحال جی وہ ڈی جی پاسپورٹ سب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو پہلے ہی نکل چکا تھا عدالت میں آنے کے لیے اور آپ نے اگر ہم سے رپورٹ مانگ لیتے تھے ہم آپ کو بتا دیتے کہ جو آپ نے حکم دیا تھا جو اس عدالت نے حکم دیا تھا سمی برحیم کا نام ای سی ال سے لسٹ سے نکالنے کے لیے وہ جناب وزارت داخلہ اور ہم لوگ نکال چکے ہوئے اس کو اس حکم پر عمل درامت ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کا نام ڈالا ہے اور وہ اسلامباد پولیس کی ریکویسٹ پر ڈالا ہے جس پر جو ہے وہ پھر دارت نے ایک آ کے اچھا وہ جو پیٹیشن تھی سیکرٹی داخلہ کے خلاف وہ تو پھر غیر محصر ہو گئی ہے وہ تو اس پر آرڈر پر عمل درامت ہو گئے تھا تو اب سمی برحیم صاحب آپ پھر نئی پیٹیشن دائر کر دیں اسلامباد پولیس کے خلاف تو تب ہم اس پر آگے دیکھتے ہیں کیا کروائی کرنی ہے بات کہنے کیا مقصد یہ ہے کہ یہ جو امرانداری جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی چیز ہے ایسی ایسی بندے سے کام کروا دیتی ہے کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے کہ ہم آکتے ہی کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں سمی برحیم کی اگر پیٹیشن فائل انہوں نے کر دی تھی اور ارجنٹ کارز لسٹ میں فائل کی تھی تو اس کا طریقہ کیا ہے ارجنٹ کارز لسٹ میں ایک پیٹیشن فائل ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے کوٹ میں کوٹ میں لگنے کے بعد اس میں فریقین کو نوٹس ہو جاتے ہیں جب نوٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جواب آتا ہے تو ایک سیچویشن ابتدائی کلیر ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر تو جلدی تھی یہاں پر تو خبریں بنانی تھی یہاں پر تو ایک پینک پھیلانا تھا سیکٹری داخلہ کو طلب کر لیا ہے سیکٹری دارت داخلہ کے بارن گرفتاری جاری کر دیئے سیکٹری داخلہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کو حکم دے دیا تو خودہ پاڑ اور نکلا چوہ اگر یہ اسی طرح ہوتا کہ ان کی پیٹیشن فائل ہوتی لگتی اس پر نوٹس جاری ہوتے ہیں نوٹس کے جواب آتا تو جواب میں سیچویشن کلیر ہو جاتی لیکن وہ کون جناب یہ تو آج ابھی کیوں ہماری حکم ادھولی اب سمی ابراہیم صاحب کا تعلق جس پارٹی سے ہے اس پارٹی کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو انصاف ہے وہ تو آپ کو بتانا ہے کہ ایسے چھپڑ پھاڑ کر دیواریں توڑ کر نکلتا ہے تو وہ دیواریں توڑ کر نکلا لیکن وہ پھر اس کو واپس آنا پڑ گیا اور وہ جو پورے دن کی ایک پینک سیچوشن تھی وہ شام کو بالکل ٹھنڈی ٹھار ہو گئی اگلی جو خبر ہے جناب وہ خبر امران خان صاحب کے لیے اچھی نہیں ہے امران خان کی ذہنی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے ویسے تو خبر پاکستان کے لیے تو اچھی خبر ہے وہ ایسے ہے کہ جناب ہمارے ایک وزیر خارجہ ہیں جن کا نام ہے اسحاق ڈار اسحاق ڈار صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن سے امران خان صاحب بہت گیر کھاتے ہیں اب امران خان صاحب جو ہیں ان کو جو پرابلم ہیں وہ ہماری جو فوجی قیادت ہے اس کے ساتھ ان کو ہے یہ میں سیول قیادت کی بات کروں ہماری سیاسی قیادت کی بات کروں ان کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نواز شیف سے اس کے بعد جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ پہنچتی ہے مریم نواز سے تیسری جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ پہنچتی ہے شہباز شریف سے اس کے بعد اگر امران خان کو سب سے زیادہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پہنچتی ہے ساگڈار سے جب ساگڈار صاحب پاکستان آئے تھے تو ساتھ امران خان نے تکلیف کی تھی کہ وہ دیکھو وہ گیا تھا اور اب وہ واپس آ رہا ہے اور ساگڈار اب اس کو لا کر یہاں پہ سینیٹر کا الاف اٹھو ہے جائے گا اور اس کو وزیر بنائے جائے گا تو وہ پھر خان صاحب کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے ایسے صدمات پرداشت کرنا پھر اس کے بعد دوسرا صدمہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب آگئے تیسر صدمہ مطلب دو دو دفعہ ہوا ایک دو ہوتے امران خان کو طریقہ امیتماعات سے نکال کے شباز شریف صاحب بن گئے پھر دوسری طفعہ ان کو تب پہنچا کے جب وہ عام انتخابات ہو اس کے بعد پھر شباز شریف صاحب بن گئے تو اب جناب ہوا یہ ہے کہ ساگڈار صاحب کو آئی ہے کال وہیں سے آئی ہے جہاں سے کال آنے کے امران خان صاحب اپنی پوری دور اقتدار میں انتظار ہی کرتے رہے لیکن وہ آتی تو ہم منصب کو یہ ہے تو جناب اساگڈار صاحب اس وقت ہے وزیر خارجہ پاکستان کے تو ان کو امریکہ کے جو ان کے ہم منصب ہیں امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن صاحب وہ وہاں پہ تو ان کو سیکٹری آف سٹیٹ کہتے ہیں ہم ذرا اردو زبان میں ان کو وزیر خارجہ کہتے ہیں تو انہوں نے جناب کال کی ہے اس آگڈار صاحب کو اور اس آگڈار صاحب سے جو ہے وہ مل کر کام کرنے پر اور بہمی دلچسپی کے امور پر غور کیا گیا بات چیت کی گئی اور پھر مختلف شعبوں میں بالخصوص تجارت میں میشت میں سرمایہ کاری میں اور انصطیق دہشت گردی کے معاملات پر مل کر چلنے پر اتفاق ہوا اور دونوں ممالک میں تعاون جائے رکھنے کی خواہ ہیں دونوں ممالک اس میں دونوں وزیر خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے تو خان صاحب اس آگڈار دیکھو تو ان چھیڑ لیا ہے یہ بیسے اس آگڈار نے چھیڑا یہ انتھونی بلنکن نے چھیڑا ہے میرے خیال انتھونی بلنکن نے چھیڑا ہے دیکھیں آپ وہ اس آگڈار کو بھی فونے کر رہے ہیں وہ تو خان صاحب دیکھ لیں آپ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب اگلی خبر آئی ہے صوبہ خیبر پختون خواہ سے خان صاحب کو سارے چھیڑیں پر تولے ہوئے جناب مجھے یہ لگتا ہے اب یہ دیکھیں نا علی امین گنڈا پور مطلب ہے امران خان کی وجہ سے تو عزیرالہ بنے چیدی سی بات ہے بھائی بہت تو نہیں بن سکتا تھا تو اب وہ اگر خان صاحب کو دے چکر تو پھر یہ تو چکر پہ چکر دینے والی بات ہے نا اب وہ دیکھیں ایک طرف خان صاحب کو جا کے کہتا ہے فکر نہ کریں خان صاحب میں ان لوگوں کی ایسی کی تحصیح کر دوں گا میں شہباز شریف کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں جناب اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں چھوڑوں گا وہ تو سے جا کے شہباز شریف صاحب بھی ملاتے ہیں تصویریں بنواتے ہیں اوپر سے جناب محسن نقی کو اپنے ہاں بلا کر ان کا استقوال بھی کرتے ہیں اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہن جاتے ہیں اپنی کابینہ سمیت اچھا یہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہ خبر دی تھی تین دن پہلے اور کہیں سے اس خبر کی تردید نہیں آئی تو آج پھر تصدیق آگئی تصدیق آگئی جناب یہ بیریسٹر محمد علی صحیح صاحب ترجمان ہے خیبر پختونخواہ حکومت کے باقیدہ ان کے حکومتی ترجمان ہے جناب انہیں نے آئے تصدیق کیا کہ جناب یہ پاکستان کی گیرمی کور کے جو کمانڈر ہیں یعنی کہ کور کمانڈر پشاور اور ان سے ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر ہاؤس میں وہاں پر جناب وزیراعالہ گنڈاپور صاحب ان کی کابینہ کیا رکین تشریف لے کر گئے تھے اور وہاں پر ان کو ایک سپیشلائزڈ کمرے میں سکیورٹی امور پر بریفنگ دی گئی بالخصوص ان علاقوں کے بارے میں جو فاتہ میں تھے پہلے اور اب پاکستان کے اندرزم ہوئے وہاں پر جو امنوں مان کے معاملات ہیں ان پر بریفنگ دی گئی ہے اس دوران افتاری کا ٹائم آ گیا تو پھر وہ افتاری تو کرنی تھی نا اب کور کمانڈر صاحب افتاری کے لیے بلنا ہیں تو مطلب بندہ انکار تو نہیں کر سکتا پھر وہ پوری کابینہ وہاں پہ موجود تھی تو افتاری جناب اس کے ہوئی ہے وہاں پر کابینہ کے عرقی نے وہاں پہ افتاری کی ہے لیکن یہ بات صرف اتنی ساری نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور اس ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے انہوں نے پوچھا ہوا تھا یا نہیں پوچھا ہوا تھا یا اگر بعد میں عمران خان صاحب کو اطلاع ملی تو پھر انہوں نے کیا کہا اور ایک طرف اب یہ جناب تحریکیں چلنے کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف ایک ہی صوبے میں ان کی حکومت اور اس کا وزیراعلا بھی جناب اور کمانڈرہ اس میں پہنچ جاتا ہے پوری کابینہ کے سمیت تو وہاں پہ جا کے حاضری دیتا ہے تو یہ صورتحال تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی تشویش ناک ہے تو یہ تشویش ناک اس حوالے سے بہت زیادہ ہے جب ہم اپنی مین خبر کی طرف آتے ہیں کہ جناب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف چلانے کو ہے تحریک اور وہ تحریک جناب چلانا چاہ رہی ہے عید کے بعد اور تحریک وہ اکیلے نہیں چلانا چاہ رہی وہ تحریک چلانا چاہ رہی ہے دیگر کچھ سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے جیسے میں اچکزئی صاحب کی قیادت میں وہ اتحاد میں جانا چاہتی ہے وہی اچکزئی صاحب جن کے بارے میں مران خان صاحب نکلیں اتارتے تھے پھر اس کے بعد وہ جانا چاہتی ہے مولانا فضل الرمان کے ساتھ اتحاد کر کے اچکزئی صاحب کی قیادت میں وہی مولانا فضل الرمان صاحب جن کے نام رکھے ہیں انہوں نے اچھا اب اس کے بعد وہ نیا انہوں نے کام کر دیا ہے اور نیا کام کیا کیا ہے کہ علیمہ خان نے اپنے لندن والی الطاف بھئی کو فون کیا ہے اور انہوں نے دعوت دی کی جناب آبیس طریق میں شام کر رہا ہے جی ہاں وہی الطاف حسین جن کو پاکستان کی سیاست سے بے دخل کر دیا گیا تھا انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی ارکتیں کی تھی جیسی کہ آپ نے نو مہی کو عمل نہیں کی انہوں نے زبانی کی تھی تو اب پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ویسے انٹی اسٹیبلشمنٹ آپ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کو جمہوریت کی وجہ سے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جو پی ٹی آئی والے وہ اس وجہ سے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیری تو وہ پتہ چلا کہ علیمہ خان نے ان کو فون کیا اور ان قالتا بھائی آپ تو دیکھیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی اور ہمارے ساتھ فوج بڑی زیادتی کری ہے تو الٹاو بھائی نے ذراعہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا دیکھو میں ہاتھ پہلی کہتا کہ فوج ایسی ہی کرتی ہے انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارا ساتھ ہیں ہماری اس طریق کا ایسا بنیں اب وہ الٹاو سینج جن کو پاکستان کی سیاست سے بے دخل کیا جا چکا تھا جن کو اب ان کی اپنی پارٹی جس کے وہ بانی اور قائد تھے اور ان کے حکم کے باہر کراچی میں چلیا پر نہیں مارتی تھی وہ پوری کی پوری پارٹی ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی لیکن اپنی علیمہ باجی انہوں نے فون کھڑکا دیا کہ الٹاو بھائی کو پاکستان کی سیاست میں واپس لانا ہے دیکھ لیں یہ جو ہمارے مقتدر ہلکے ہیں کہ آپ کہاں کہاں ان کو لوز ہینڈ دیتے ہیں کہاں کہاں ان کو لوز بالے دیتے ہیں اور یہ ہیں کہ یہ انٹی اسٹیٹ ایکٹیوٹیز میں بڑھتا ہی چلے جاتے ہیں وہ آئی ایم اف کو خط لکھنا ہو چاہے وہ ہمارے دانوں پر حملے کرنے ہوں چاہے وہ پاکستان کی ریاست سے جلاوطن ہو جانے والے سیاست سے نکل جانے والے التاف سینوں ان کو واپس لانا ہو کچھ بھی کرنا ہو جہاں پہ آپ کے خلاف ہوگا تو وہ اس ہر اس شخص سے یہ آتھ ملائیں گے جس سے آتھ ملانے کے نتیجے میں کو یہ لگتا ہو کہ جناب ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا جا سکتا ہے تو یہ بنائی طور پہ جو ایک تحریک انہوں نے چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے انناؤنس میں کیا ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز نے کہ جناب اب یہ عید کے بعد تحریک چلے گی تیاریاں انہوں نے مکمل کر لیا کچھ تیاریاں جو آندھ رکار نظر آ رہی ہیں کہ آپ ہر ہر شہر ہر ہر زلے ہر تحصیل کی سطح پر یہ کام کریں گے چونکہ اب ان کے پاس اپنی سٹریٹ پاور رہی نہیں کیوں کیوں کہ افغانی پاکستان سے جا چکے ہیں بہت سارے تو اس کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہوا ہے زیادہ گلی میں نکلنے وقت ان کے ساتھ افغانی تھے پاکستانی تو کم نکلتے تھے خاصوصا جہاں میں مار بیٹ والا کام ہو تو اب یہ دوبارہ گرم کرنا چاہتے ہیں سیاست کو گرم اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں بڑا ٹھنڈا ٹھار ماحول ہے اگر ان کو بھی وہ جیل کی گرمی اور جیل کی سختی ہیں ہوتی تو شاید وہ سڑک گرم کرنے کا نہ سوچتے لیکن بہرحال یہ جن انہیں ان کو ٹھنڈے مالوں میں رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ پاکستان طریق انصاف کا سینڈل سیکٹریٹ بنا ہوا ہے اور وہاں پہ جس قسم کی خوراکیوں جس قسم کی سولیات ہیں تو وہ جنہوں نے فرام کیم ہیں پھر یہ ان کو سوچنا چاہیے ہم تو بھائی سے صرف نشاندہ ہی کر سکتے ہیں تو سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف ان کے بندے جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں مطلب ہے جی صدق کر رہے ہیں حضر جناب کر رہے ہیں دوسری طرف وہ تحریک چلا رہے ہیں الدافشان کو بھی لا رہے ہیں تو یہ کرنا چاہتے ہیں اس دفعہ روڈ گرم اطلاعات ایسی ہیں کہ روڈ یہ واقعی گرم کرنا چاہتے ہیں اس بار اس دفعہ مولانا کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سٹینٹ فرام کر سکیں جو افغانی اب ان کے ساتھ نہیں ہیں کچھ اپنے بندے ہوں گے کچھ یہ ان کی خواہش مولانا کے ہو جائے ہیں کچھ یہ باقی کچھ سیاسی جماعتوں کے ہو جائے ہیں کچھ سلطاف بھائی کی مدد ہو جائے تو شاید یہ کوئی ایسی تحریک کر لیں لیکن وائلنس کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی جناب وائلنس کے لیے تھوڑے سو لوگ بھی کافی ہوتے ہیں اور اطلاعات ایسی ہیں کہ یہ وائلنس کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ اطلاعات تو صرف ہمیں ہی نہیں ہیں یہ ان کو بھی ہیں جن کے خلاف یہ وائلنس کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب وہ نو مہی تھا کہ جب چھپ کر گے اب کوئی نہیں چھپ کرے گا اب اب آو گے تو پھر بڑی گربر ہوگی لیکن یہاں پہ یہ ضروری ہے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی نشاندہی کہنے کے دیکھیں نو مہی والے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو جو نرمی بڑھتی جائے گی ایک دوسرے نو مہی کا خطرہ بڑھتا جائے گا یہ ایک بنیادی سے اگر سہول ہے وہ ہم آپ کی خدمت پیش کیے جاتے ہیں لیکن ذراعہ کہ یہ کہنا ہے جناب کے دوسری طرف بھی اس وقت بہت تیاری میں ہیں تو ان سے جب پوچھا گیا کہ دیکھیں ان کو تو عدالتیں سولدکاری کرتی ہیں ان کو تو جلسے ان کا جی بالکل کوئی جلسہ جلوس کی جازت کسی کو نہیں ہوگی کسی حکم قانون آتھ میں نہیں لینے دیں گے ہم نے کہا جی اوکے لیکن ان ججوں کو کیا کریں گے وہ جو کہتے ہیں کہ سڑکیں کھول دیں اور راستے کھول دیں اور کافٹیں دعا دیں ان کو آنت دیں اور ان کی سیکیورٹی کے انظام کریں اور نے کہا جی پھر کر وہ ایسا کوئی حکم جاری کرے گا جو عدالت جاری کرے گی اس کی ذمہ دار بھی پھر وہ عدالت خود ہی ہوگی تو وہ عدالتیں کیسی ذمہ دار ہوں گی کیسے نہیں ہوں گی اس پر انشاءالہ ہم آپ کو اگلے کسی پروگرام میں بتائیں گے اب تک کی خبر اتنی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں عید کے بعد ایک نیا محاذ کھلنے والا ہے اور نئے محاذ کے بعد ایک بڑی مار پڑھنے والی ہے اور جسے لکھا ہوتا ہے نا پولیس والوں نے تھانے میں چھتر کے اوپر کہ نو آئے ہیں سنیاں چانے کے تھاں گزاری ہے یہ رات وہی ہے ویسے میں نے اپنے خود اپنی آنکھوں سے یہ چھتروں کی اوپر اور لتنوں کی اوپر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے بڑے پولیس والے بڑی جو ہوتے خوشزوک لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی اوپر بھی لکھواتے ہیں بہتا پینٹر کچھ سے لکھواتے ہیں تو یہ کچھ لکھا ہے وہ آئی جانے ہیں وہ سارے کچھ تیار ہیں ادھر سے وہ بھی تیار ہیں ادھر سے وہ بھی تیار ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ محنت تدلہ بھی جاری ہے کور کمانڈر آس پر جا گی تو بڑی کھیل لچسپ ہونے والا ہے اگلے دنوں میں انشاءاللہ وہ جو جو اس کھیل کے والے سے مزید خبریں ملیں گے آپ کو اگاہ کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ